اسلام علیکم اچھا بیٹا آج ہم لیکچر نمبر ٹین سمجھیں گے ٹرائیل بیلنس کے بارے میں ٹرائیل بیٹا ٹرائیس انگلہ چیک کرنے سے یعنی ٹرائیل بیلنس اس میں ہم لوگ بیلنس بقائجات چیک کرتے ہیں کہ ہمارا حساب ٹھیک ہے یا رونگ ہے کلیر ٹرائیل بیلنس کس لئے بناتے ہیں ہمارے پاس جو لیجرز بنے ہوتے ہیں ان کی میتھمیٹیکل حسابی درستگی ٹھیک کرتے ہیں کہ ہمارے لیجرز ٹھیک ہیں یا رونگ ہیں اور ٹرائیل بیلنس میں ہم سارے بقائجات بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس اس مہینے میں کتنے کتنی جیزیں بقائیا رہ گئی ہیں یعنی کہ کلیر ہو گئی بقائجات ہیں اب آپ لوگ دیکھیں بڑھا ویسے لیجرز کے اوپر ٹائم بہت زیادہ لگنا تھے اس لئے میں نے لیجرز پہلے سے بنا رہی تھا کہ میں آپ لوگ مین جو آج ٹارگٹ ہے ہمارا ٹرائل بیلنس سمجھنا ہے تو میں آج آپ لوگو ٹرائل بیلنس سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں پچھلی کلاس میں میں آپ لوگ لیجرز سمجھایا تھے دیکھیں پہلا لیجر ہمارے پاس کون سے بنا ہوا ہے کیاش کا کیاش کا لیجر بنا ہوا ہے اس کے پراؤپر طریقے سے یعنی کیاش ہمارے پاس کیپیٹل کے بچے چار لاکھ روپے سے ڈیابیڈ ہویا ہے یعنی ہم نے ٹوٹل چار لاکھ تیس ہزار لیے ہیں اور دو لاکھ انیس ہزار روپے ہم نے دی ہے ان چیزوں کے بچے سے تو چار لاکھ تیس میں سے دو لاکھ انیس گئے کتنے بچ گئے ہیں دو لاکھ گیارہ ہزار یہ کیریڈ فورڈ ہے تو بیٹا مین آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک سیٹ پہ کیریڈ فورڈ اس کا اپسٹ سیٹ پہ آکے براڈ فورڈ ہوگا اور کیش کی نیچر ایسٹس ہے تو ایسٹس کا ہمیشہ براڈ فورڈ ڈیابیٹ سیٹ پہ ہی آتا ہے تو اس کا مطلب کیش کا ہمارے پاس بیلنسگ براڈ فورڈ کتنا ہے دو لاکھ گیارہ ہزار روپے کیپیٹل کا ہمارے پاس براڈ فورڈ کتنا ہے چار لاکھ روپے دیکھیں کریڈ سیٹ پہ ایسٹس جب بھی بڑھتے تو ڈیابیٹ اس کا براڈ فورڈ ڈیابیٹ سیٹ پہ ملے گا اور کیپیٹل انکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے اس کا براڈ فورڈ کریڈ سیٹ پہ ملے گا اس کا وہاں مشین مشین کی نیچر بھی ایسٹس ہے اس کا براڈ فورڈ کتنا ہے دو لاکھ روپے سرویس انکم کا ہمارے پاس براڈ فورڈ تیس ہزار روپے آیا اچھا پری پیڈ رینڈ کا ہمارے پاس آپ لوگ جب ٹرائل بیننس بناتے ہیں مین جو مقصد ہے وہ ٹرائل بیننس سمجھانا ہے اب دیکھے آپ لوگ کیا کریں گے کمبری کا نام لکھیں گے پھر ٹرائل بیننس لکھیں گے پھر لکھیں گے ایس اون اکتوبر 31st 2020 ایس اون یعنی کہ اس دن کو ہم بنا رہے اکتیس تاریخ کو بنا رہے ہیں کلیر پرٹیکولر بلکل وہی جنرل جنرلوارا بنے گا جس ڈیٹ کا کولم سکپ ہو جائے گا اب ہم نے جو جو لیجرز بنائے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ ان کے نام لکھیں گے پہلا لیجر کس کا بنا ہے کیش کا تو میں کیش لکھ رہوں گا دوسرا لیجر کس کا بنا ہے کیپیٹل کا میں نے کیپیٹل لکھ لیا پھر نیکس لیجر مشین کا بنا ہے مشین لکھ لیا پھر سروس انکم کا پھر پری پیڈ رینڈ کا اور لاسٹ ہمارے پاس لیجر بنا ہے سیلری ایکسمنس کا تو بیٹا جو جو لیجرز ہمارے پاس بنے تھے ان سب کے ہم نے نام لکھ لیا ہے پہلا سٹیف تو آپ کا یہ ہے اب دیکھیں کیش کا ہمارے پاس یہاں پر ہم لوگ بیلنس بتاتے ہیں بقائجات بتاتے ہیں جو ہمارے پاس بقایا بیلنس رہ گیا ہو دیکھیں ہمارے پاس جب ٹرائل بیلنس بناتے ہیں تو ڈیابیٹ اور کریڈٹ دونوں سائٹس سیم آنی چاہیے سیم کیسے آنے چاہیے دیکھیں آپ لوگوں نے ایک اکاؤنٹنگ ایکویشن کا ہمارے پاس ایک فارمولا ہے assets is equal to capital plus liability تو assets ہمیشہ equal ہوتے ہیں capital plus liability کے اگر assets 100 روپے کے ہیں تو capital 60 روپے اور liability 40 روپے تو 60 اور 40 کو جمع کریں تو دونوں سائٹس سیم ہونے چاہیے assets is equal to equities تو یہاں پر بھی آپ لوگوں نے دونوں سائٹس سیم رکھنا ہے دونوں سائٹس سیم آنسر آئے گا تو اس کا مطلب ہمارے لیجرز بالکل کلیر ہے اگر سیم آنسر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہم نے کسی لیجر میں کوئی مسئلہ کیا ہے تو بیٹا دیکھیں ہمارے پاس پہلا لیجر کس کا بنا ہے cash کا بنا ہے تو آپ لوگوں نے صرف balancing broad forward amount لکھ لی ہیں باقی کس amount سے آپ کو کوئی لینے دینا نہیں دیکھیں cash کا ہمارے پاس broad forward کے سیٹ پہ ہے debit سیٹ پہ ہے کتنے amount ہے 2,11,000 تو debit سیٹ پہ broad forward آئے گا تو آپ لوگ یہاں debit سیٹ پہ amount لکھ لیں گے 2,11,000 اور cash nature assets اس کا ہمیشہ broad forward debit سیٹ پہ ہی آتا clear لیکن یہ آپ لوگوں کے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جس سیٹ broad forward آئے گا اس سی سیٹ آپ لوگ آگے amount لکھ لیں گے اب دیکھیں capital کا broad forward credit سیٹ پہ کتنا ہے 4,00,000 تو credit سیٹ پہ میں 4,00,000 روپے لکھ لوں گا 4,00,000 machine machine کا debit سیٹ پہ broad forward کتنا ہے 2,00,000 تو debit سیٹ پہ میں نے 2,00,000 روپے لکھ لیا sorry بیٹا یہاں لکھیں گے 2,00,000 اچھا پھر service income کا credit سیٹ پہ کتنا ہے 30,000 تو credit سیٹ پہ میں 30,000 روپے لکھوں گا پھر prepaid rent ہمارے پاس debit سیٹ پہ 9,000 روپے لکھ لوں گا اور salary expense debit سیٹ پہ 10,000 روپے لکھ لوں گا اب بیٹا ہم نے دونوں سیٹ کو جمع کرنا آنسر سے مانا چاہیں بیٹا اس سیٹ کو جمع کریں گے تو 4,00,000 30,000 آ رہا ہے اور ان سب کو جمع کریں 2,00,000 4,00,000 4,00,000 ہمارے پاس total ہو گیا 4,00,000 30,000 تو یہاں پر ویڈا لکھ لیں گے total یہ دا ہمارے پاس trial balance دیکھیں دونوں سیٹ amount same آگئے تو آپ لوگوں نے جن جن کے لیجز بنائے ہوتے ہیں ان کے نام لکھیں گے پہلی فرصت میں پھر اس کے بعد ان کا broad forward آیا ہے وہ جس سیٹ پہ آئے اسی سیٹ پہ لوگ amount لکھ لیں گے پھر دونوں سیٹ کو sum کریں گے دونوں سیٹ amount same آنی چاہیے تو آج کا ہمارا لیکچر یہ تھا کہ trial balance میں مقصد سمجھانا اور trial balance امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ آگئے ہوگا تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ